بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک بادشاہ بہت ظالم اور جابد تھا اس کی عیبت کے قسے سارے ملک میں مشہور تھے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کا نام آتے ہی لوگ کامتے تھے ایک دن جانے کیا ہوا بادشاہ نے سارے شہر کو مدو کیا کہ ایک اہم اعلان کرنا ہے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آپ کا شہنشاہ آج آپ ساری رعایہ کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ نائنصافی اور سختی نہیں کروں گا اور میرا وعدہ صرف شفقت اور نرمی ہوگی اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دن بادشاہوں میں شمار کیا جائے گا سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ شاید بادشاہ پاگل ہو گیا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے خیر سب نے سوچا کہ بس ایسے ہی بول رہا ہے وقت بتائے گا کہ یہ بدلہ ہے کہ نہیں بادشاہ دراصل بالکل بدل گیا تھا اور ساری عوام اس سے نہائیت خوش تھی اور مطمئن تھی کئی مہینے بادشاہ اسی طرح رہا وزیر سے صبر نہ ہوا اور ایک دن حمد کر کے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آخر کس وجہ سے آپ کا دل بدل گیا بادشاہ بولا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا کہ میری نظر ایک لومڑی پر پڑی وہ بیچاری بھاگ رہی تھی اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتہ لگا ہوا تھا لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا اور وہ اس میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس پر چک مارا لومڑی نے پوری جان لگائی اور اپنی معذور ٹانگ گسیٹ کر بل میں گھس گئی اس کتے نے بیچاری لومڑی کو معذور کر دیا تھا کچھ دیر بعد گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی خونکھار ایک کتہ ایک آدمی پر پہنکے جا رہا تھا اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کھینچ کر ایک پاری سا پتھر بیچارے کو دے مارا کتہ خود بھی اسی طرح ٹانگ سے معذور ہو گیا میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاتھی بے آواز ہے کہ اس آدمی کو ایک کھوڑے نے لات ماری اور اس کی بھی ایک ٹانگ فارغ ہو گئی کھوڑا بھاگ رہا تھا اور آگے جا کر ایک گڑے میں گر گیا اتنا دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں اتنا ظالم ہوں پر ہر ایک پر حکم چلاتا ہوں کسی کی پرواہ نہیں کرتا تو میرا خالق میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں تو ایک ہی ترکیب سجھائی دی کہ کیوں نہ میں اپنی رایہ کے ساتھ اچھا ہو جاؤں تاکہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو بس اتنی سی بات تھی وزیر ایک ایار اور مکار آدمی تھا بادشاہ کی کہانی سن کر بھی اس کا دل نہ پسی جا بے حس آدمی ادھر سے اٹھا اور دل میں سوچا کہ بادشاہ فارغ ہو گیا ہے یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہتھیالوں ایسی غلیز سوچ ابھی اس کے دماغ کی دہلیز پر ہی تھی کہ خالق کا نظام کمپ میں جت گیا اور گھٹیا وزید دھڑام سے سیڑیوں سے گرا اور اس کی گردن دو ٹکڑے ہو گئی جیسی کرنی ویسی بھرنی کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سمجھو کہ کسی نے نہیں دیکھا میں بچ گیا جو دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے تو بڑے سے بڑا سلطان گھٹنے ٹیک دیتا ہے اچھا کرو اور سلے کی امید لوگوں سے مت رکھو اور برا کرو تو یاد رکھو کہ اب کہیں زمین پناہ نہیں دے گی اور پھر چپ کر کے اپنے گناہوں کی سیا سزا پکتو